السلام علیکم ویورز آج سن ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکن ایمبیسی اسلام آباد میں میرے سے کیا کیا قیسن پوچھے گئے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا امریکا کا ویزر لگ گیا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو میرے انٹرویو کے دیران ویزر افیسر نے میرے سے کیا کیا قیسن کیے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو سب سے پہلے سوال تھا وہ یہ وہ سوال ہے جو کہ ہر ایمبیسی میں پوچھا جاتا ہے آپ سے آپ جہاں مرضی ملک میں جائے آپ سے آپ کا پرپس آفٹریبل پوچھا جائے گا تو میں نے اس کا جواب دیا کہ میرا پرپس جو ہے وہ یونیٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی کی جو کانفرنس ہو رہی ہے نیویارک میں اس کو اٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے جانا ہے میں نے اور اس کے کریڈیشن میں نے پاس ہے جو نیکٹ کسٹین تھا یہ میٹن کیوں آپ اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ورنولیبل ہے کلائیمیٹ چینج کے ایفیکٹ سپیکٹ بہت زیادہ ہے کبھی فلڈز آ رہے ہیں دیزارٹرز آ رہے ہیں تو میں پاکستان کی نمائن جگی کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی آواز اٹھانا چاہتا ہوں وہاں پہ آف کلائیمیٹ چینج کے حوالے سے جو نیکٹ کسٹین تھا ایمیٹ میمبر یا کوئی دوست ہے میں نے کہا جی بلکل نہیں ہے جس طرح میں نے فارم میں لکھا ہوا تھا جو نیکٹ کسٹین تھا ہم نے ایک کنٹری پار سچ کانفرنسز ایسے کانفرنس کے لئے کسی اور مرک بھی ٹریول کیا ہے میں نے کہا جی بلکل کیا ہوا ہے جس طرح میں نے فارم میں لکھا تھا کہ میں سعودی عرب گیا ہوں میں فلکین گیا ہوں تو یہ کنٹریز کے بارے میں پوچھا میرے سے نیکٹ کسٹین اس کا تھا مرہے ہیں میں نے کہا جی بلکل کیا ہوں what is the name of your wife جس طرح میں نے فارم میں لکھا ہوا تھا میں نے بتا جیا next question do you have any children میں کہاں جی بالکل ہے کہتے ہیں بچہ کے نام کیا ہے بتا جیا یہ وہ question پہ جو فارم میں لکھے ہوئے تھے وہ صرف counter check کر رہا تھا پہلے ایک question پہ وہ اگر certify ہو گیا تو بازی صرف counter check وغیرہ کرتے ہیں پھر اس کا بتا how often your newspaper publish آپ کے جو newspaper ہے وہ daily publish ہوتا ہے weekly ہوتا ہے نہیں weekly ہوتا ہے ایسا میں نے نے mention کیا ہوا تھا since how long you are associated with this media کتنا ایسا سیس میڈیاس ہیں وہ میں نے بتا دیا what is your position in the organization position ہے کیا ہے resignation کیا ہے میں نے بتا دیا who will be at the expense of your trade بہت ہی important question ہے یہ ہر جگہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا خرچہ کون اٹھائے گا میں نے کہا کہ the employer اٹھائے گا تو بات جہاں پہ ختم کر دی employer نے مجھے ایک certificate دیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم سارے expense جس کا ہمارے ذمہ ہے otherwise آپ کو bank statement اور پتہ نہیں کیا کیا پروف دینے پڑتے ہیں show me your credential اس کے بعد اس نے میرے سینڈا organization کا card مانگا اور card لینے کے بعد وہ چلا گئنے کسی اور colleague کے پاس اور آکے اس نے پوچھا آپ کے جو card ہے وہ کتنا عرصہ بادرنیوب ہوتا ہے میں نے کہا ایک سال بادرنیوب ہوتا ہے وہ میرے card لے کے چلا گیا کافی دیر بعد وہ آیا اور computer سے screen کو دیکھنے لگیا اور ٹک ٹک کرنے لگیا اور پھر چلا گیا اور اپنے colleague سے کچھ ڈسکٹش دیا اس کے بعد واپس آکے پھر کچھ computer کو کافی دیر دیکھتا رہا اور کچھ entryر کرتا رہا آخر میں یہ اتنے بھی documents میرے سے اس نے مانگے تھے وہ سارے ایسے پینک میں لگ گیا اور صرف میرا passport رکھ لیا اور ڈی ایس ون ڈی ون سک زیرو جو فارم ہے ان کا وہ رکھ لیا اور ساتھ میں ایک گرین پیپر مجھے پڑھا دیا کہ آپ کو ویزا اپروب ہو گیا ہے ہم آپ کا passport رکھیں گے اور دو دنبار مجھے passport ویزا لگے ہوا مل گیا وہ یہ وہ questions تھے جو میرے سے پوچھے گئے تھے آپ لوگوں میں بہت سارے جو انٹرویل دینے جا رہے ہیں کافی تیورس ہوں گے کیا کہ پوچھا جا سکتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیا بات آپ کے لئے helpful ثابت ہو تو ویڈیو اگر پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اگر آپ کو سبسکرائب کیجئے گا میں آپ کو مزید ٹکس اور معلومات دیتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ